اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے جمع کشمیر سے ساؤت کشمیر کے شوپیا میں انکاؤنٹر آپ کو بتا دے کہ شوپیا کے نوگاؤں میں تصادم چل رہا ہے تصادم میں ایک دہشتگرد حلاق ہوا ہے وہیں دہشتگردوں اور حفاظتی دستوں میں اس وقت تصادم جاری ہے نوگاؤں میں دو دہشتگردوں کی چھپے ہونے کے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تصادم مرائی یہاں پر دیکھی جا رہی ہے شوپیا میں مسلسل ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ انجام دیا جارا تھا گزشتہ روز یہ دو مزدوروں کو موت کے گھاٹ اتارا دہشتگردوں نے جس کے بعد سے مسلسل اس علاقے میں سرچ آپریشن چلا جارا ہے پورا علاقہ محاصرے میں ہے اس وقت سیکیورٹی فورسز کے آپ کو بتا دیں اس وقت بھی تصادم جاری ہے شوپیا کے نوگاؤں میں یہ تصادم چل رہا ہے جس میں ایک دہشتگرد کے حلاف ہونے کی بھی خبر ہے تو بڑی کامیابی یہاں پر ملی ہے سیکیورٹی فورسز کو کل ہی ایل جی منو جس سنہا نے سخت پیغام دہشتگردی کے خلاف دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اب ہائی ٹائم ہے اور دہشتگردی کے صفائے کا وقت آ گیا ہے تابوت تیار ہے بس آخری کیل ٹھوکنے کی دیر ہے اور اس کے بعد سے ہی یہاں پر تیزی لائے گئے اس آپریشن میں شوپیا میں گزشتہ کئی دنوں میں ٹارگٹ کلنگ کا جو سلسلہ ہے اس میں تیزی آئی ہے دہشتگردی لگتار کشمیری پنڈیتوں اور غیر کشمیریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں گزشتہ روز بھی دو مزدوروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے گرنیٹ سے حملہ کیا گیا تھا تب ہی سے شوپیا میں جو پورا علاقہ ہے اس میں سرچ آپریشن چلا جا رہا ہے اور مزید جانکاری کے ساتھ دعوت ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ اس پر جڑ گئے ہیں دعوت کیا جانکاری مل پاری ایک دہشتگرد کے حلاق ہونے کی خبر اس کے علاوہ کیا صورتحال ہے بلکل میں آپ کو بتا دوں جس طریقے سے کل پولیس نے دو نالوکل یوپی لیورس کے معلوم جانے کے بعد انہوں نے ایک ہائیڈر ایک تولیشتر ملٹنٹ کو ارسٹ کیا تھا اور جس کی پہچان امران گناہی جی کے بات ہوئی تھی اس کے لیے پہ انہیں آج نوگاں ملا کے نے ایک ہائیڈر اوٹ کے چھاپا مارا اور وہاں پہ موجود ملٹنٹ اس کو پہلے ہی انہوں نے ہائیڈر اوٹ سے باہر نکلتے ہوئے انہوں نے گولیاں چلائی اور ان گولیوں میں جو یہ ہائیڈر ایرسٹڈ اوٹ ملٹن تھا ان کو بھی گولی لگی اور وہ جانبک ہو گئے حالانکہ جو ہائیڈر اوٹ میں ملٹنٹس موجود تھے انہوں نے گاؤں کی اور رکیاں اور وہ گاؤں میں کسی جگہ شب گئت ہے لگاتاری سلاسے میں تلاسی کروائی ہے اور جو ملٹنٹس ہائیڈر اوٹ سے باغے ہوئے ہیں انہیں انہیں کی تلاس کی جائے داؤد کیا جانکاری مل پاری ابھی کتنے اور ملٹنٹس یہاں پر چھپے ہو سکتے ہیں کیا افرشل کوئی جانکاری سامنے آئی ہے پولیس نے ابھی اس بارے میں یہ نہیں بتایا کہ ہائیڈر نے کتنے ملٹنٹس کی موجود دی تھی اور وہ کتنے وہاں سے نکلتے گاؤں کی اور ہمارے سوچس کے مطابق اس ایریا میں دو ملٹنٹس کی موجود دی تھی اور وہی دو ملٹنٹس جو ہی گولے تلاس کی تلاس کی کوئے پہار آئے ان کی گولیوں سے زمان دشیر جو کی کل ہی ہے ان کو بولی لگی اور وہ جانکار کچھ کی بلکل داؤد اس کے رابہ خلاق ہوئے دہشتگرد کے حوالے سے کیا خبر سامنے آری کون سی تنظیم سے وابستہ تھا کیونکہ کل ہی شوپیا میں دو غیر کشمیری مزدوروں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا گیا تارگٹ کلنگ کو انجام دیا گیا تھا اور تب ہی سے شوپیا میں سیکیورٹی اور الیٹ کر دی گئی ہے پورے لاکھے کو محصرے میں لے کر سرچ آپریشن کل سے ہی جاری تھا یہاں پر جو بلکل جس طریقے سے میں نے کہ یہ وہ وہی ملٹین تھا جنہوں نے اور نام لوکر لیبریس کے گرینیٹ دا گا اور بعد میں کلیس نے ان کو ایلیسٹک کیا تھا اور اسی کے کہنے پر آکھے ناؤگرام شوپیا میں آکرشن چلا وہاں پر ہائیڈاوٹ جو ہے پرسی میں ہائیڈاوٹ کی نسان دیتی لیکن وہاں پر ملٹینٹس کی موجود دیتی اور ملٹینٹس کو جنہیں لگا کہ ان کا ہائیڈاوٹ کارڈل نے آگیا وہاں سے گولیا چلا کے چلا کے ہائیڈاوٹ سے باہر آئے ان کی گولی میں سے امران بشیر کو گولی لگی جس کی وجہ سے وہ جائے وادہ بے جاب ہے کوئی خلال یہ سلاکے میں ہم نے دیکھا ہے کہ تو کی فورسز کافی ایک تھی ہے لیکن کال سے زیادہ ایکٹیوڈی تھی کیونکہ ان کو ایک ملٹی امران بشیر کی صورت میں اور امران بشیر کی کہنے پہ انہیں کل دن میں بھی شوپے میں صحیح زیادہ آپریشن چلائے انہیں سے ایک جگہ حرمین شوپے میں بھی ایک ہائیڈاوٹ اسی کے کہنے پہ پولیس کو ملی تھی اور آج اسی کے کہنے پہ ناؤگام شوپے میں بھی اسی ہائیڈاوٹ پہ جا رہے تھے اور وہاں پہ گولیوں گولیوں کا توادلہ ہوا اور ان گولیوں کے توادلے میں یہ جو ایرسٹر ہائیڈر امران بشیر گلائی ہے وہ ماری جا چکے ہیں بلکل داؤد کون اس وقت موجود ہے کس طرح سے یہاں پر اس پورے سرچ آپریشن کو انجام دیا جارہا ہے کیا عام دور افت بھی متاثر ہے لوگوں کی چیکنگ کو بھی انجام دیا جارہا ہے اس طرح کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں میں نے آپ کو پہنے ہی بتایا کہ یہ ملیٹنٹ جو ہے وہ ہائیڈاوٹ سے نکل کی ہائیڈاوٹ سے نکل کی بھی ہائیڈاوٹ کی طرف آگے ہیں خلال سکورٹی فورس میں پورے علاقے کو قارنگ میں لے کے رکھتا ہے اور ساپ کی اطلاعشی چاروائی لگا تا کیا نہیں ہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ملیٹنٹ اس کی موجود بھی سکورٹی فورس میں ایک قارنگ کے ریڈس میں میں ہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کو کلٹیکٹ ہو سکتا ہے اگر ہم اطلاعشی کی بات کرتے ہیں سارے ایسا لگ رہے ہیں بند کر دیا گئے ہیں اور جو کلانگ سپورٹ ہیں پریویٹ کلانگ سپورٹ کو بلکل بند کر دیا گیا ہے کسی بھی انسان کو یا کسی بھی افراد کو اسلاحاتی ہیں اور نہ جانے کی جازتی بھی دی جارہی ہیں خلال یہ خلال ابھی معاملنگ ہی ہیں اب چھوڑی دیر بعد پڑا چلے گا کہ کسی بھی کیونکہ یہ کافی زیادہ بھی رہتا ہے وہاں سے پرگام کو شوپرین سے ملاتی ہے اب آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ کیا پولیس روڈ کو بھی پاس کرتے ہیں روڈ کو بھی بان کرتے ہیں اخلاق اس وقت آمدرف دی سوڑ پر ایلو نہیں ہے جی بلکل بہت شکریہ آد آؤ تمام جانکاری کا تو سرچ آپریشن جاری ہے ایک دہشتگرد کو موت کی گھاٹ اتارا گیا باقیوں کی تلاش جاری موسیقی موسیقی